بہن کی شادی کو چھ سال ہو گئے میں کبھی ان کے ہاں نہیں گیا عید شبرات امی یا ابو چلے جاتے تھے ایک دن میری بی بی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی گھر آتی اس کے بچے گھر کا حشر نشر کر دیتے ہیں اور آپ کی ماں جو ہم سے چپ چپا کر کپڑے سابون اور کبھی کبھی کو چاول کے تھیلے بھی بھر کے دے دیتی ہے اپنی ماں سے کہو یہ ہمارا گھر ہے کوئی خیرات سینٹر نہیں مجھے یہ سن کر بہت گسہ آیا کہ میں اپنی گھر کا بہت مشکل سے گزارا کر رہا تھا اور میری ماں سب کچھ میری بہن کو دے دیتی ہے بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی تو اس کے بیٹے نے ٹی وی کا رموٹ توڑ دیا میں نے ماں سے گسے سے کہا کہ ماں بہن کو کہا کرو عید کے دن آیا کرے اور یہ جو آپ سابون چاول اور یہ جو چیزیں دیتی ہو ان کو بند کریں ماں چپ رہی لیکن بہن نے یہ ساری باتیں سن لی چار بجرے تھے بچوں کو تیار کیا تو بہن نے کہا کہ بھائی مجھے بس ٹاپ تک چھوڑاؤ میں نے جھوٹے موں کہا بہن رک جاتی کچھ دن بہن مسکرائی اور بولی نہیں بھائی بچوں کی چھوٹیاں ختم ہو رہی ہیں مجھے جانا ہے پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا تو ماں نے کہا کہ بیٹی کا بھی تو حق بنتا ہے میں نے گالی دیتے ہوئے کہا جو کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا میری بیوی نے بھی بہن کو برا بلا کہا وہ بیچاری خوموش تھی بڑا بھائی علیدہ ہو گیا اور میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا میرے گھر کے حالات خراب ہو گئے جتنا سب کچھ تھا میں اس کے علاج پر لگا چکا تھا میرے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے میں بہت پریشان تھا لاکھوں روپے لگا چکا تھا اور بھوک سر پہ تھی پریشانے کی حالت میں کمرے میں بیٹھا شاید اپنے حالات پہ رو رہا تھا اسی وقت میرے گھر میں وہی بہن آئی میں نے گسے سے بولا یہ آگی منحوس میں نے بیوی کو کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے بیوی میرے پاس آئی اور کہا کوئی ضرورت نہیں گوشت اور بریانی بنانے کی پھر ایک گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی بھائی پریشان ہو بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا کہا بڑی بہن ہوں تمہاری گود میں کھیلتے رہے ہو اب دیکھو مجھ سے بڑے لگتے ہو پھر میرے قریب ہوئی اور اپنے پرس سے کنگن نکالے اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیئے اور آہستہ سے بولی پاغل تو ایمی پریشان ہوتا ہے بچے سکول تے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کرو اور اپنے بچے کا علاج کرواؤ شکل تو دیکھ ذرا تنہیں کیا حالت بنا رکھی ہے میں خموش تھا بہن کی طرف دیکھی جا رہا تھا بہن ایسا سے بولی کسی کو مت بتانا تم کو میری قسم ہے میرے ماتھے پہ بوسا دیا اور ایک ہزار روپیا مجھے دیا جو سو پچاس کے نوٹ تھے شاید اس کی جمع پونجی تھی میری جیم میں ڈال کر بولی بچوں کو گوشت لا دینا اور پریشان مت ہوا کر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا دیکھ کتنے بال سفید ہو گئے وہ جلدی سے جانے لگی تو اس کے پیروں کی طرف دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پینی ہوئی تھی اور پرانا سا دوپٹہ اڑا ہوا تھا جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اڑ کر آتی تھی بہن کی اس محبت میں مر چکا تھا میں ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں بہنوں کو پل بھر میں بھگانا کر دیتے اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کرتی میں ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی اپنے گھر میں خدا جانے وہ کتنے دکھ سہر ہی ہوگی کچھ لمحے کے لیے اپنے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال چال پوچھ لیا کرو شاید ان کے چہروں پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون سا آجے بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں اور بھائی باپ کا روپ ہوتے ہیں